موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام قرآن مجید کے اٹھارویں پاروے کا اخراسہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے قرآن مجید کے اٹھارویں پاروے میں سورہ مبارکہ مؤمنون سورہ مبارکہ نور اور سورہ مبارکہ فرقان کی ابتدائی بیس آیتیں شامل ہیں سورہ مؤمنون کی جس کی کل آیت ایک سو اٹھارہ ہیں اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام اشار فرماتے ہیں جو شخص بھی سورہ مبارکہ مؤمنون کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند کریم اس کا خاتمہ خیر پر کرتا ہے سعادت اور خوشبختی پر اس کا خاتمہ کرتا ہے اور اگر کوئی شخص پابندی کے ساتھ سورہ مبارکہ مؤمنین کی تلاوت کرے ہر جمعہ کو تو خداوند کریم اس کی منزل کو جنت الفردوس میں قرار دیتا ہے نبیین کے ساتھ اور مرسلین کے ساتھ سورہ مبارکہ مؤمنون کی ابتدائی آیات میں خداوند کریم نے مؤمنین کی صفات بیان کی کہ فقط و فقط مؤمنین وہ ہیں کہ جو نماز میں خضو اور خوشو کرتے ہیں بےہودہ باتوں سے اور بےہودہ کاموں سے مو مورتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرتے ہیں امانتدار ہوتے ہیں اور امانتوں کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں اہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں یہی وہ افراد ہیں کہ جو جنت الفردوس کے بارث ہیں پھر اس کے بعد خداوند کریم نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو اپنی نشانی کے طور پر ذکر فرمایا اور کائنات میں موجود خداوند عالم کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی اور خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ ہم نے جو انسان کو نعمت عطا کی ہیں وہ بے شمار ہیں اور اپنی نعمتوں کی طرف خداوند کریم نے اشارہ کیا پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 30 تک قوم نوح کا تذکرہ ہوا اور قوم نوح کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند کریم نے اشارہ فرمایا کہ نوح کی قوم والے نوح کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ ہماری طرح کے ایک بشر ہیں اور فقط وہ یہ جو دین پھیلا رہے ہیں یا دین کے نام پر جو بھی وہ تبلیغ کر رہے ہیں اس سے چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں پر فضلت حاصل کر رہے ہیں اور پھر فرمایا کہ اگر خداوند کریم ہماری ہدایت چاہتا تو ہم پر ملائکہ کو نازل کرتا لیکن نہ ہم نے کبھی سنا نہ ہمارے اباو اجداد نے سنا کہ خدا نے کسی ملائکہ کو بھیجا ہو اور فرمایا کہ یہ جو حضرت نوح ہیں ان کے اوپر جنون تاری ہو گیا ہے نعوذ باللہ حضرت نوح کی دعا کو قبول کیا کہ جب حضرت نوح نے کہا کہ خداوند کریم مجھے اپنے قوم سے نجات دے یعنی جھوٹلانے والوں سے جھوٹ بولنے والوں سے مجھے نجات عطا فرما تو پھر خداوند کریم نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائے اور پھر کشتی بنائے گئی اور پھر وہ پورا واقعہ رنمہ ہوا زمین سے پانی پھوٹا اور اس توفان میں سب کے سب غرق ہو گئے یہاں تک کہ حضرت نوح کا بیٹا بھی اسی توفان میں غرق ہو گیا پھر اس کے بعد خداوند کریم نے قوم سموت کا تذکرہ کیا کہ جن کی طرف خداوند کریم نے حضرت سالے کو بھیجا اور حضرت سالے کے بارے میں بھی ان کی قوم یہ کہتی تھی کہ یہ تمہاری طرح کا ایک بشر ہے جیسے تم کھاتے پیتے ہو ویسے یہ بھی کھاتا پیتا ہے اور یہ تمہیں ڈراتا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور یہ اللہ پر جھوٹ بانتا ہے پھر اس کے بعد وہ پورا واقعہ رنمہ ہوا کہ وہ اوٹنی جو اللہ کی ایک نشانی تھی جس کے بارے میں حضرت سالے نے اپنی قوم کو ڈرائے تھا کہ دیکھو اگر اس اوٹنی کو تم نے نقصان پہنچایا تو تمہیں عذاب آ کر رہے گا اور حضرت سالے کی قوم نے اس اوٹنی کو قتل کر دیا زباہ کر دیا تو خدا ون کریم نے ایک چیخ کا عذاب ان کے اوپر بھیجا یعنی ایسی چیخ خدا ون کریم کی طرف سے آئی کہ وہ سب کے سب اس میں ہلاک ہو گئے پھر اس کے بعد خدا ون کریم نے دیگر کافر امتوں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور فرعون کا خدا ون کریم نے تذکرہ کیا آیت لمبر پیتالیس سے لے کر آیت لمبر انچاس تک پھر اس کے بعد خدا ون کریم نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ یعنی جناب مریم سلام اللہ علیہہ کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو اپنی نشانی قرار دیا اور خدا ون کریم نے ان انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت لمبر اکیامن میں اپنے رسولوں کی جزا کو اپنے رسولوں کی جزا کو بیان فرمایا فرمایا کہ یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملو صالحا انی بما تعملون علیم کہ اے میرے رسولوں پاک و پاکیزہ غزہ کھاؤ اور صالح عمل انجام دو کہ بے تحقیق میں جانتا ہوں جو کچھ تم انجام دیتے ہو جو کچھ تم عمل کر رہے ہو میں اس سے باخبر ہوں پھر اس کے بعد کی آیت میں خدا ون کریم نے فرمایا کہ دین فقط ایک ہی ہے یعنی وہ دین جو خدا ون کریم کی جانب سے حضرت آدم سے لے کر آئے تھے وہ جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک ایک ہی دین ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا شریعت میں رد و بدل ہوا ہے احکامات میں فقی احکامات میں رد و بدل ہوا ہے لیکن جو دین کے اصول ہیں کہ خدا ون کریم ایک ہے نبوت برحق ہے خدا ون کریم آدل ہے اور معاد برحق ہے قیامت برحق ہے یہ جو اصول دین ہیں وہ وہی ہیں جو حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک ہر نبی لے کر آیا ہے تو دین خدا کے نزدیک فقط ایک ہی ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے مگر یہ کہ لوگوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس بات کو خدا ون کریم نے آیت لمبر باون اور آیت لمبر ترپن میں ارشاد فرمایا فرمایا کہ کہ یہ جو تمہارا دین ہے یہ ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں پس مجھ سے ڈرو لیکن انہوں نے اپنے عمر کو یعنی اپنے دین کو اپنے درمیان ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا اور ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اسی کے اوپر خوش ہوا جاتا ہے اور وہی سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے پس وہی کل دین ہے اور اگلے کے پاس کوئی دین نہیں ہے پھر اس کے بعد خدا ون کریم نے فرمایا کہ مشرقین یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو ان کو دنیاوی مال و مطا عطا کیا ہے تو گویا یہ ایک طریقے سے ہمارے عزیز ہیں اور خدا ون کریم کے مقرب بندے ہیں کیونکہ ان کو دنیاوی اعتبار سے ہم نے ایک اچھی زندگی عطا کی ہے اور مومنین جو کہ فقر اور تندستی میں مبتلا ہیں لہذا خدا ون کریم جو ہے وہ گویا ایک طریقے سے ان سے ناراض ہے اور وہ خدا ون کریم سے دور ہیں تو فرمایا کہ یہ مشرقین کا فقط ایک زام ہے ہم نے تو مشرقین کو جو دنیاوی نعمتیں عطا کی ہیں فقط ایک دھیل اور ایک محلت کے طور پر عطا کی ہیں تاکہ وہ خوب اس دنیا میں سرمست ہو جائیں خوب اس دنیا میں برائیاں کر لیں اور پھر آخرت میں خدا ون کریم ان کو جہنم میں داخل کرے اور پھر خدا ون کریم نے بعد کی آیت میں تقریبا آیت نمبر ستاون سے لے کر آیت نمبر اکسٹھ تک خدا ون کریم نے یہ بیان فرمایا کہ اصل خوشبختی اور اصل سعادت یہ نہیں ہے کہ انسان دنیاوی اعتبار سے مثال کے طور پر بالکل معلومتہ رکھتا ہو یا دنیاوی اعتبار سے اس کو کوئی کمی نہ ہو بلکہ اصل سعادت اور خوشبختی جو ہے وہ آخرت کی خدا ون کریم انشار فرماتا ہے کہ کہ بے تحقیق وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے خوفزدہ رہتے ہیں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے دوسروں کو دیتے ہیں جبکہ ان کے دل خوفزدہ ہوتے ہیں اس بات سے کہ وہ دوبارہ پلٹائے جائیں گے فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خیرات کی طرف نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والے ہیں اور نیکیوں میں سبقت لینے والے ہیں یعنی اصل سعادت اور خوشبختی یہ ہے نہ یہ کہ مسائل کے طور پر دنیاوی اعتبار سے انسان کے پاس مال و متہ آ جائے یا اس کی اولاد زیادہ ہو جائے یا اس کا مال زیادہ ہو جائے یہ قطن خوشبختی کے علامت نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے جو خوشبختی ہے وہ خداونہ کریم نے ان آیات میں بیان فرما دی پھر اس کے بعد خداونہ کریم نے کافر قوم کے کھاتے پیتے افراد کے عذاب کا تذکرہ کیا یعنی کافر قوم کے وہ افراد جو کہ دنیاوی اعتبار سے بالکل جسے کہنا چاہئے کہ ویل سیٹڈ افراد تھے جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی کمی نہیں تھی مال و متہ میں کوئی کمی نہیں تھی ان کے عذاب کا تذکرہ ہوا کہ جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی تو وہ ہماری آیتوں کے سامنے تکبر کرتے تھے اور پیٹ پھیڑتے تھے تو پھر اللہ نے ان کو اپنے عذاب میں مطلع فرما دیا اور پھر فرمایا کہ حق اگر کافروں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے گا تو زمین اور آسمان دھرم بھرم ہو جائیں گے خدا عنہ کریم آیت نمبر اکھتر میں اشار فرماتا ہے کہ کہ اگر حق ان کافروں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو آسمان اور زمین سب کے سب برباد ہو جائیں گے اور جو کچھ آسمان اور زمین میں وہ بھی برباد ہو جائے گا بلکہ ہم نے ان کو اپنے ذکر عطا کیا لیکن یہ ہمارے ذکر سے پھرے جاتے ہیں اور پھر فرمایا کہ آپ جو ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو کیا آپ ان سے کوئی پیسے لے رہے ہیں یعنی جو آپ ان کو ہدایت دے رہے ہیں یا دین کی طرف دین کی طرف بلا رہے ہیں کیا اس کام کے اوپر ان سے کوئی پیسے مانگ رہے ہیں یقیناً آپ کوئی پیسے نہیں مانگ رہے ہیں یعنی اگر مثال کے طور پر آپ کے کام میں کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا تو آپ ان سے پیسے مانگتے اجرت مانگتے تو آپ ان سے کوئی اجرت اور کوئی پیسے نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ جو خدا و اند کریم کے پاس آپ کا عجر و ثواب ہے وہ اس دنیاوی معلومتہ سے کہیں زیادہ ہے اور پھر فرمایے کہ جو افراد بھی روز قیامت روز آخرت کا ایمان نہیں لاتے وہ پل سرات سے اندھے گرائے جائیں گے فرمایے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ السَّرَاتِ لَنَاكِبُونَ وہ لوگ جو روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ بے شک پل سرات سے اندھے مو گرائے جائیں گے پھر فرمایے کہ یہ کافر اس قدر ڈھیٹ ہے کہ ہم نے کئی بار انہیں دنیا کے عذاب میں مقتلع کیا یعنی کئی بار ان پر ہم نے مصیبتیں نازل کی لیکن اس کے باوجود یہ خدا کے سامنے سر تسلیم خم نہیں ہوتے ہیں آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 77 تک خدا و اند کریم نے ان کا تذکرہ کیا پھر اس کے بعد خدا و اند کریم نے توحید کو بیان کیا مات کی طرف اشارہ کیا اور فرمایے کہ کافر دوبارہ اٹھائے جانے کو بائید سمجھتے ہیں اور تاجب کرتے ہیں یعنی کافروں کے پاس اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ آیا انسان کو دوبارہ اٹھایا جانا ناممکن ہے یا محال ہے اس کے پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس صرف بائید سمجھتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ بائید ہے تاجب کرتے ہیں کہ بائید ہے کہ ایک انسان جو مر گیا مر کھب گیا مٹی بن گیا اب اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا آیت نمبر 82 اور آیت نمبر 83 میں خدا بن کریم اشار پرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تعجب سے کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ لقد وعدنا نحن وآباؤنا حاذ من قبل ان حاذ الا اساطیر الاولین کہ ہم سے پہلے والوں سے بھی یہی وعدہ کیا گیا تھا کہ تم مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھائے جائے گا اور ہم سے بھی یہی وعدہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھائے جائے گا کہتے ہیں کہ یہ فقط پہلے والوں کے قصے کہانیاں ہیں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ توحید کی نشانیاں اس کائنات میں اس قدر واضح ہیں کہ اگر آپ کسی بھی کافر اور کفار سے مشرق سے پوچھیں گے کہ کون ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے تو وہ کہہ گا خداوند کریم یعنی دنیا کا ہر شخص خداوند کریم نے ہر شخص کی فطرت میں توحید کو رکھا ہے وہ جانتا ہے کہ ایک ہستی ہے جو خالق کے کائنات ہے جو مالک کے کائنات ہے جو صاحب قدرت ہے جو اس سے کہیں زیادہ طاقتوار ہے جس نے اس عالم کو خلق کیا ہے اب وہ ہستی کون ہے اس میں مثال کے طور مسادیک میں جوہے وہ اختلاف ہے مسلمان کہتے ہیں کہ وہ خداوند کریم ہے مثال کے طور پر بت پرست کہتے ہیں کہ وہ بُت ہیں یا ستاروں کی پرستش کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ ہستی ستارے ہیں سورج کی پرستش کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ سورج ہیں تو یہ مسادیک میں لوگ اختلاف کرتے ہیں لیکن ہر شخص فطری اعتبار سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے تو وہ پروردگار عالم ہے اس کے بعد آیت نمبر 91 میں خداونہ کریم نے شرک کی نفی کی اور فرمایا کہ خداونہ کریم نے کسی بیٹے کو اختیار نہیں کیا اور نہیں اس کے ساتھ کوئی معبود ہے اگر اس کا کوئی معبود ہوتا تو ہر معبود کی ظاہر سی بات ہے کوئی مخلوق ہوتی اور ہر معبود اپنے مخلوق کے ساتھ چلا جاتا اور ان میں سے بعض بعض پر سردستی اور بعض بعض پر فوقیت رکھتے یعنی اگر کوئی معبود ہوتا کیونکہ معبود سپر پاور ہوتا ہے اگر کوئی دوسرا بھی معبود ہوتا تو اس کے پاس بھی قدرت ہوتی اور وہ بھی قدرت کو چاہتا تو یہ معبود ایک دوسرے پر فضیلت کو حاصل کرتے پھر خدا وند کریم فرماتا ہے کہ خدا وند کریم ان تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے کہ جن باتوں کی نسبت یہ اللہ کی جانب دیتے ہیں پھر اس کے بعد خدا وند کریم نے بیان فرمایا کہ جب کافروں پر عذاب آتا ہے تو پیغمبر جو ہیں وہ خدا وند کریم کی پناہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا وند کریم اس عذاب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ اور پھر بیان فرمایا کہ برائی کو اچھے طریقے سے دور کرو یہ ایک کلی قائدہ ہے جو اسلام کا اور قرآن مجید کا ہے آیت نمبر چھانوے میں اس کا تذکرہ ہوا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئے نحن اعلم بما یصفون کہ اس راستے کے ذریعے سے دفع کرو برائی کو جو برائی سے بہتر ہے یعنی برائی کے ذریعے سے دفع نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ برائی کو اچھے انداز میں دفع کیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد کافروں کے عذاب کا تذکرہ ہوا برزخ کا ذکر ہوا سور پھوکے جانے کا تذکرہ ہوا عامال کے طولے جانے کا تذکرہ کیا خدا مند کریم نے اور پھر شرک اور مشرقین کی نفی کرتے ہوئے خدا مند کریم نے فرمایا کہ یہ مشرقین جو اللہ کا شریک کرا دیتے ہیں ان کے پاس اپنے عقیدے پر کوئی محکم دلیل نہیں ہے یہاں پر تقریبا سور مبارکہ مؤمنون ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو اقلا سورہ ہے سور مبارکہ نور ہے جس کے بارے میں معصوم رشارت فرماتے ہیں حسنو اموالکم و فروجکم بطلاوت سورت نور کہ اپنے مالوں کو اور اپنی شرمگاہوں کو سور نور کی تلاوت کے ذریعے سے بچاؤ و حسنو بہا نساءکم اور سور نور کے ذریعے سے اپنی عورتوں کو بچاؤ سور نور کی پہلی آیت خود اس سورے کا تعرف کرا رہی ہے یہ فرمایا کہ کہ یہ وہ سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور جو اس کے حکامات ہیں اس کو ہم نے واجب قرار دیا یعنی اس میں جتنے بھی فقی حکامات ذکر ہوئے ہیں اس کو تمام مسلمانوں پر واجب قرار دیا گیا اور اس میں جو حکامات ہیں وہ انتہائی کھول کھول کر اور واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں کہ شاید تم متذکر ہو جاؤ اس کے بعد کی آیت میں خدا ون کریم نے زانی شخص یعنی زانی اور زانیا یعنی زانی مرد اور زانیا عورت کی سزا کو ذکر کرتے فرمایا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو سوکوڑیں مارے جائیں اور ان کی سزا کے وقت بلکل بھی رحم نہ کیا جائے اور نرم گوشہ اختیار نہ کیا جائے اور مومنین کی ایک جماعت کو بلائے جائے جو ان کی سزا کو دیکھے تاکہ دوسرے مومنین ان کی سزا سے عبرت حاصل کریں پھر فرمایا کہ زانی شخص یا تو زانیا عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا مشرقہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے اسی طریقے سے زانیا عورت یا زانی مرد سے نکاح کر سکتی ہے یا مشرق مرد سے نکاح کر سکتی ہے مومنین پر زانی اور زانیا کو حرام کرا دے دیا گیا ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ کسی شہردار عورت پر تحمت لگاتے ہیں یعنی زنا کی تحمت لگاتے ہیں اور پھر وہ چار گواہ نہ لاسکیں تو ان میں سے ہر ایک کو اسی اسی کوڑے مارے جائیں اور ان کی شہادت کو آئندہ قبول نہ کیا جائے یعنی کبھی بھی آئندہ بھی اگر یہ مثال کے طور پر کسی دوسرے معاملے میں شہادت کے لیے آتے ہیں تو ان کی شہادت کو قبول نہ کیا جائے سوائے اس کے کہ اگر یہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں پھر فرمایا کہ جو شہر اپنی زوجہ پر زنا کی تحمت لگائے اور چار گواہ نہ لاسکے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھائے اور اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے اور پانچویں بار اس طریقے سے قسم کھائے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اللہ کی اس کے اوپر لانت ہو اور اگر اس کی زوجہ شرعی سزا سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے حد سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے چار مرتبہ قسم کھائے کہ یہ جو اس کا شہر ہے یعنی اللہ کی قسم کھائے کے اور کہے کہ یہ جو میرا شہر ہے یہ جھوٹوں میں سے ہے اور پانچ بار قسم کھائے اللہ کی اور کہے کہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر ہو اگر اس کا شہر سچوں میں سے ہو پھر اس کے بعد اگلی آیات میں خداوند کریم نے واقعہ اف کو بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کی شدید مذہبت کی جو بغیر کچھ جانے بھوجے دوسرے افراد پر تحمد لگاتے ہیں اور بالخصوص زنہ جیسی تحمد لگاتے ہیں آیت نمبر انیس میں خداوند کریم اشارت فرماتا ہے ان الذین یحبون انتشع الفاحشت فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون یہ بہتحقیق وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں جو بری باتیں وہ پھیل جائیں یعنی بری باتوں کو پھیلائے جائے پروپیگنڈا کیا جائے بری باتوں کا تو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور خداوند کریم جانتا ہے جبکہ یہ لوگ نہیں جانتے پھر اس کے بعد خداوند کریم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ شیطان کی اتباع نہ کریں اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں کیونکہ شیطان فقط اور فقط برائی کا اور منکر کا حکم دیتا ہے اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو شیطان اس کو بے ہیائی کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے اور اگر اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ نہیں رکھ سکتا تھا لیکن خداوند کریم جس کو چاہتا ہے پاک اور پاکیزہ رکھتا ہے خداوند کریم سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر لانت کی گئی ہے اور آخرت میں ان کے لئے عذاب عظیم ہے اور پھر فرمایا کہ خبیز مرد خبیز عورتوں کے لئے ہیں اور خبیز عورتیں خبیز مردوں کے لئے ہیں اور پاک دامن مرد اور عورت ایک دوسرے کے لئے ہیں پھر اس کے بعد خداوند کریم نے دوسروں کے گھر میں داخل ہونے کا اخلاقی حکم بیان فرمایا آیت نمبر ستائیس اور اٹھائیس میں خداوند کریم اشار فرماتا ہے کہ اے ایمان والو دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم ان سے مانوس ہو جاؤ اور ان کے اہل پر سلام کرو اور پھر اس کے بعد تم داخل ہو یہ کام تمہارے لئے بہتر ہے کہ شاید تم نصیت حاصل کر لو پس اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو ان گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے پس اگر تم سے کہا جائے کہ واپس پلٹ جاؤ یعنی اگر تم کسی کے گھر پہ جاؤ اور گھر والا اندر سے کہے کہ واپس پلٹ جاؤ تو خداوند کریم کہتا ہے فرض یہ واپس پلٹ جاؤ یہ تمہارے لئے زیادہ پاک اور پاکیزہ حکم ہے اور خداوند کریم جو کچھ تم انجام دیتے ہو اس سے باخبر ہے اس کے بعد خداوند کریم نے مومنین اور مومنات کے لئے پردے کا حکم بیان فرمایا آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30 میں خداوند کریم اشارت فرماتا ہے اے حبیب مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں کہ یہ ان کے لئے زیادہ پاک اور پاکیزہ عمل ہے خداوند کریم جو کچھ تم انجام دیتے ہو اس سے باخبر ہے پھر فرمائے کہ مومنین سے کہہ دیجئے مومنات سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں یعنی پردے کا حکم صرف ایک طرفہ نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر فقط عورتوں کو یہ کہتے رہیں کہ تمہیں اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے جہاں پر خداوند کریم نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے وہیں پر مومنین کو بھی پردے کا حکم دیا ہے جہاں پر خداوند کریم نے عورتوں کے لئے کہا کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں تو اس سے پہلے مومنین کے لئے کہا کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں اور فرمائے کہ عورتوں سے فرمائے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر یہ کہ جو ان میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے اور پھر فرمایا کہ اپنی اونڈیوں کو اپنے سینوں پر ڈال کے رکھیں پھر اس کے بعد خداوند کریم نے نکاح کا حکم بیان فرمایا کہ جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کا نکاح کراؤ اور جو کنیز اور غلام غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کراؤ اگر ان کے پاس مال و مطا نہ ہو تو خداوند کریم ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کرے گا اور پھر فرمایا کہ جو شخص نکاح کے حوالے سے مال و مطا نہ رکھتا ہو یا کسی اور وجہ سے نکاح نہ کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پاک دامنی اور افت کو اختیار کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہ کرے اس کے بعد آیت نمبر پہتیس میں خداوند کریم نے اپنی ذات کو ایک نور سے تشبیح دی اور فرمایا کہ یہ نور ایسے گھروں میں ہے جس کو اللہ نے بلند کیا ہے اور جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں صبح و شام ایسے مرد اللہ کی تسبیح کرتے ہیں کہ نہ ہی خرید و فروخت اور نہ ہی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے رکتی ہے اور نہ ہی نماز کو قائم کرنے اور زکاة عطا کرنے سے رکتی ہے اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے اشار فرمایا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے عامال سراب کی معنی ہے کہ جب انسان ریگستان میں سراب کو دیکھتا ہے یعنی پیاسا شخص دور سے دیکھتا ہے تو اس کو گمان ہوتا ہے کہ شاید پانی ہے اور جب وہ نزدیک جاتا ہے تو سوائے ریت کے اور کچھ نہیں ہوتا یہی مثال کافروں کے عامال کی ہے کہ وہ دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے عامال انجام دے رہے ہیں لیکن جب وہ آخرت میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کے عامال جہے وہ ریت کی مٹی کی طرح سب برباد ہو چکے ہوں پھر خدا عنہ کریم نے اشارت فرمایا کہ اللہ کے لئے کائنات کی ہرشہ تسبیح کرتی ہے زمین اور آسمان کی باشاعت اللہ کے لئے ہے اور پھر توہید کا بیان ہوا اور پھر اس کے بعد مومنین اور منافقین کے طرز عمل کا موازنہ پیش کیا کیا اور پھر خدا عنہ کریم نے اپنا ایک وعدہ بیان کیا جس کو خدا عنہ کریم نے آیت نمبر پچپن میں ذکر فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَ يَعْبُدُونَنِ لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْئَا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ خدا وعن کریم نے مومنین سے تم میں سے مومنین سے اور جنہوں نے صالح عمال انجام دیئے ان سے یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ ان کو ضرور بزرور زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جیسے ان سے پہلے والوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنائے تھا اور ان کے لئے اس دین کو جاری اور ساری کر دے گا کہ جیسے دین کو خدا نے ان کے لئے پسند فرمایا ہے اور ان کے خوف کو آمن میں بدل دے گا اور میری عبادت کرو میرے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو اور اس کے بعد بھی جو شخص کفر اختیار کرے تو وہی فاسق اور فاجر ہے پھر اس کے بعد خدا وعن کریم نے کچھ اور فقی حکامات کو بیان فرمایا مثال کے طور پر وال لین کے یعنی ایک ہی گھر میں جو افراد ہیں اگر وہ کسی کے کمرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اجازت لیں اور پھر بوڑی عورتوں کے پردے کا حکم فرمایا کہ وہ بوڑی عورتیں جو اتنی بوڑی ہو چکی ہیں کہ اب ان میں نکاح کی خواہش نہیں رہی تو ان میں پردے کے حوالے سے تھوڑی تخفیف دی گئی اور پھر خدا وعن کریم نے ان گھروں کا تذکرہ فرمایا کہ جن گھروں میں انسان بغیر اجازت کھا پی سکتا ہے کہ وہ کون کون سے گھر ہیں کہ جس میں انسان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کچھ کھانے کے لیے یا کچھ پینے کے لیے پھر فرمایا کہ جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو اپنے آپ پر اوپر اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرح نہ پکارو ہمارے رسول کی ایک عظمت ہے ہمارے رسول کا احترام ہے ان کو اپنی طرح جس طرح سے ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو ایسے مت پکارو اور پھر آخر میں خدا وعن کریم نے فرمایا کہ باشاہد جو وہ اللہ ہی کی ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے یہاں پر سورہ نور ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سورہ فرقان شروع ہوتی ہے سورہ فرقان کی تقریباً بیس آیتیں اس پارے میں شامل ہیں اس کی فضلت انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے ابتدائی آیت میں رسول اللہ کی بیزت کا تذکرہ ہوا اور پھر خدا وعن کریم نے اپنی مالکیت کا بیان کیا اور شرک کی نفی کی اور اس کے بعد خدا وعن کریم نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو کہ کافر ہو گئے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کے عذاب کا خدا وعن کریم نے تذکرہ فرمایا سورہ فرقان کی ابتدائی آیت میں خدا وعن کریم نے رسول اللہ کی بیسط کو بیان فرمایا اور پھر اس کے بعد کے آیت میں خدا وعن کریم نے اپنی مالکیت کو بیان فرمایا اور شرک کی نفی کی اور اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو کہ کافر ہیں اور خدا کی آیت کا انکار کرتے ہیں اور ان کے عذاب کا تذکرہ ہوا اور یوں اس طریقے سے سورہ مبارک فرقان کی بیس آیتیں یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں یعنی اٹھارویں پارے کا آخری حصہ یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے وَآخِرُ الدَّعَوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی